یہ زیست کی اب دیکھا جاتا ہے ان میں نمبر ہمین کی پارٹنرور پور اس میں بالوکاس کرنا ہے بالوکاس کرنا ہے وہ ٹھیک ہے ساتر ستہ دے میں سوڑا 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 سو دنیا ہے اس میں اس میں بارلہ کے پارے میں سوڑ سنا پراؤن کیا کہ اس نے پراؤن کیا کومی سوڑا سو اٹھائیس میں سکول اوپ دا انکینٹ انکینٹ اسکول اوپ انکینٹی یعنی کہ بال بڑی بال بڑی کیستہ اپنے کی بچپن مددعہ لگا بچپن کا مددعہ لگا سکتہ اپنے کی اپنے کی اپنے سال سے پہلے سوڑا سو سٹائیس میں تتہ سوڑا سو ستاؤنوے چھتر میں پستک کی بنائی گی چھتر میں پستک بنائی گی اسے سکسا اور ساسترہ کا پراچین آدھار بنائی سکسا اور ساسترہ کا پراچین آدھار بنائی بال مونوگیاں کے چھتر میں سر سے پہلے کار یہ زرمنی کی ویدوان پیشٹولوجی کس نے پیشٹولوجی نے کی انہوں نے سترہ سو چھتر میں ساڑھی تین ورس کی بالک آدھار کیا ساترہ سو چھتر میں ساڑھی تین ورس کی بالک آدھار کیا انہوں نے بیبی بائی گروہ نام سے بھی جانے جاتے ہیں انہیں بیبی بائی گروہ کی نام سے جانے بھی جانے ساترہ 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 سو چھتر میں ساترہ سو چھتر میں ساترہ سو چھتر اس کو بالک آدھار کا جانا کہا جاتا ہے کسی پیشٹولوجی کو اسٹرنی ہول اسٹرنی ہول امریکہ بھی دوان تھے اس نے بالک آدھار کو لے کر ایک سیمیتی بنائے اسے بال ادھین سو سائٹی کے نام سے جانے جاتا ہے بال ادھین سو سائٹی کے نام سے امریکن کے نام سے اٹھالہ سو تیرانہ میں سنوی سویس تر پر آندھر نے سور کیا گیا اس نے ٹھیک امریکہ سے اس کو بالک آس آندھولان ہوئے کہ سور منوئی گیاں امریکہ منوئی گیاں کا جانا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ جس جس پرکار پس سلو کے لئے کرسی اسی پرکار مرشی کے لئے سکس ہے جان لوگ نے کہا ہے ٹھیک ہے پرانم میں بالک بالک کے وقاس جنم کے بعد بھی پستیتیوں کی روح میں سمجھا جانا جاتا تھا پرانتو گنی سے ستادی میں سریمتی ہر لوگ نے اس ویچار کو بدلگر کہا ہے کہ بالک کا وقاس گربکال سے ہی شروع ہوتا ہے بالک کا اس کیسے ہوتا ہے گربکال سے ہی شروع ہوتا ہے افدانہ برب کی انصار بتایا گیا ہے کہ بالک کا وقاس جنم پور اوستہ سے لے کر جنم کے بعد کی پور اوستہ تک ہونے کے پور اوستہ ہونے والا وقاس کا ادین ہے بالک کی جنم وقاس میں ونس کرم اوستہ ہوتا ہے کہ بھوم میکا کا گونان پل ہے کس نے اوڈورت نہیں لکھا ہے وقاس ونس کرم اور واتان ہے وقاس ونس کرم انتو واتان ہے بھارت میں بال وقاس کا ادین کی سرات اوڈورت کب کی گئی سرپرتو ہوتا ہے گونی سو تیس میں ہوئی تھی ونس کرم ماتا پتاز کی گونہ پل کے مونہ کو ونس بن کراتا ہے ماتا مانو جیوان کی شروعات ماتا چیز گونہ سو تر پی تاکہ چیز گونہ سو تری ستی بھی بھرس ارد کوز زنان کوز تی بیس ارد جنن کوز ایم توٹر کے زنبے چیز گونہ سو تر ہوگی ہے دیکھتے ہیں چیز گونہ سنکوز سینکوز سینکوز کیا کہتے ہیں سینکوز دریونے کوز ایک کوسی ہے جائے گوٹ کے نام سے جانا جانتا ہے اس کے سندر سوئی کے نوکے سامان ہوتی ہے ٹھیک ہے مانو جیون کی سرات مانو جیون کی سرات ہوتی ہے اس سے کس سے جائے گھوٹ کے سرات کوشش دوئے گھوٹ کوشش کر مانو سریر ایلنگ کا نردان کس سے ہوتا ہے رکل ردان ماتا ماتا 171 172 23 22 انقچ دوتے ہیں ایک انقلان ستر اچھ اچھ لیں سیتو continents 23233 کا انقلہ ستر کی poquitoوٹ اچھ میں چلت سوٹ covers ایک لنگون ستر ہوتے ہیں ایک ایک دو لنگون ستر ہوتے ہیں لنگ کا نرمانہ کرتے ہیں ایک ماتا کا ایک پیتا کا اور سر یہ قائمہ کتنا ہوگا چوار اس کا اس سے بالک کا نردہ ہوتا ہے اب دیکھتے تھے ہیں آگے بالک بالک کے روم میں لنگ کرنا تر ماتا اور پیتا ایکس ایکس سے لمبا اور ایکس سے ٹھیک ہے اور ایکس وائی سے لمبا اس میں کون سی ہوتی ہے ایکس ایکس سے بالک اور ایکس وائی سے بالک ٹھیک ہے اس میں دونوں لمبے کون ستر ہوتے ہیں اور ایکس وائی سے میں ایک لمبا ایک بونہ کون ستر ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں جیوی گیاں تھی سمجھ دیتی بکاس کی صدانت سمان پرتیمان سمانتا کا صدانت کس نے دیا تھا سورینسن دوارہ پسو کی پسو مانو کی مانو سمانتا ہوتی ہے جیوکوشی صدانت جیوکوشوکوشی بکاس کی نام جاتا ہے کسے نرانتا کے نام سے جیو دھرہ کی نام سے جناندرہ کی نام سے عمر کا صدانت کی نام سے جانا جاتا ہے سرین مر جاتا ہے پر جین عمر رہتا ہے بیجگوشی صدانت میں کہا جاتا ہے اس کا دیا کس نے تھا بیج میں نے کس پر کیا تھا چوے پر پونچ کا پھر پونچ کاٹ جاتی ہے کہ ماں تھا پتا کے سنتانوں میں سلتا رہتا ہے مولی کونوں کا سی داد کس نے دیا تھا میڈن نے کس پر مٹر پر ہے ڈیسی بنی 50% پھر لمبے 50% پھر اوسط کتنا ہوتا ہے 25% 25% لمبا 25% بونا ٹھیک آگے چلتے ہیں نانی کی گوڑ ناتی میں دادا کے گوڑ پوتر میں ہوتی آگے دیکھتے ہیں بچوں ٹھیک ہے ارجید گونوں کے سنکنوں کا سی داد کس نے دیا تھا لے مارک نے کس نے دیا تھا لے مارک نے پریو کس نے کیا تھا زیراپ گردن پر گالٹن کا سی داد گالٹن نے دیا تھا گالٹن کے انصار کسی بھی وقتی کی پچھلی پی ڈی پچھلی پی ڈی کو گونہ کی طولہ میں ورطمان میں کی کرمہ سے سنکیہ آدھی ہو جاتی ہے ویکتی ویکتی پتا اور ماتا ویکتی میں دادا دادی ایک بٹا چار پر نانا ایک بٹا آٹھ ناتا نانی ایک بٹا چار رادانے ایک بٹا آٹھ گونوں 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 ویپیت ہونے کا صداد پرتیاغمن کا صداد اس صداد کی اس صداد کے انصار کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے گونوں ماتا پتا سے بپریت ہوتے ہیں ہیرن کب سے کب راجہ کا ہیرن کسی پر راجہ کا پہلا آدھ ہوا یہ بھی پید گونوں کا صداد ہے ہم دیکھتے ہیں بالک کی ویکاس کو پروائید کرنے والا کارک پروائید کرنے والا بات آنے کارک کون کون سے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں جنم جنمستان بھوگر گستی اکسان شیستی جنم سے سمجھے سپریویش پوشن سماج میتر منڈری سنچکرتی سکسا پرسکشن اس سب آگئے واتوانے سمجھے اوڈورت نے لکھا ہے اوڈورت نے بتایا گیا ہے سریکی وہ سبی ہیں وہ سبی جو جنم سے پروائید کرتے ہیں جبکہ جنمڈ کینے واتوانے سے ہے ہمارے چاروں اور جنم سے مرتو تک پروائید کرتے ہیں واتوانے سے ہی بتایا ہے ابھی وردی اہم وکاس جہاں ابھی وردی سریری کے انگوں میں ہونے والا پریورتن آکار میں وردی خوک کی وہ کو وردی کہا جاتا ہے ایک سگن بچوں میں سبھی پاکسوں میں ہونے والے پریتنوں کو سمجھت روپ ہی وکاس کا جاتا ہے ابھی وردی اور وکاس ایک دوسرے کے پورک ہے جب کوشیک ہے کوشیکہ میں ہونے والی وردی کی کر ہمارے سارک انگوں کا آکار وے بجن بڑھتا بڑھتا ہے تو اسی ابھی وردی کہا جاتا ہے پریورتن ہی ابھی وردی درشاتا ہے سریر کے آکار میں وردی کے ساتھ ساتھ ایک بالک میں ہونے والے بودھک ایسانگات تک نیتھک اس کے سامجھ پریورتن کو ہی سرنکلہ کو وکاس کہا جاتا ہے ہر لوگ مہدے کے انصار بتایا گیا ہے وکاس کے اب بڑھتی تک ہی سیمت نہیں ہے یہ تو پریورتن ہی ساتھ ہونے والے پریورتنوں کو پرگتی سید کرم ہے مندروں کے انصار مندروں کے انصار بتایا گیا ہے ایک بڑھتی میں ہے بڑھتی میں بھونہ وستہ سے لے کر پرگت نیتھ تک ہونے والے سبی پریورتنوں کو سمیتھ رو پریورتنوں کو سمیتھ رو پریورتنوں کو سمیتھ کرو ست سریمتی ہر لوگ کے انصار بتایا گیا ہے اب بیورتی مہتر آتو ہوتے ہیں انتر انتر بتا گیا کیا کیا انتر بتا گیا ہے ابھیورتی اور وکاس میں انتر بتاتے ہیں ابھیورتی کیسے ہوتی ہے ابھیورتی ایک پکشی ہے سنگ کچھ داودان جبکہ اس میں بہت پکشی ہوتی ہے بکاس جبکہ سنگ کچھ اوڈان ہوتی ہے اس میں یہاں پک اوڈان ہوتی ہے اس میں آترات ہوگو ہوتی ہے یہ ماترات ہوگو ہوتی ہے ایک نشید آئیو کے بعد رکھ جاتی ہے جیوین پرینچ چاننی والی صدت پر کیا ہے یہ مہاپن سمبب اس میں مہاپن سمبب نہیں ہے کہ اور انمان لگایا جا سکتا ہے کہ اور نشید دیسہ نہیں ہوتی ہے اس میں نشید دیسہ میں یعنی سر سے پیر کیور چلتی رہتی ہے بکاس کے صدت کون کون سے نشید کرم کا صدت اس میں نشید کرم جنا بالک میں بہت ساگی کاس ایل ایس آر ڈاپلو کے حضات پر نیرنٹا کا صدت میں میکاس نیرنٹا جین پرندر چلتا ہے سمانتا کا صدت میں پسو کی پسو پاکسی کے پاکسی مانوں کے مانے سمان ٹھیک ہے سکرا کار وکاس کا سیدان ورطا 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 طلق وکاس کا سیدان بھی کہتے ہیں ایک ہکنے سیدان ایک بالکو پرارم سی پرارم میں سبی انگوں کے سمچالن کا سیدان نہیں ہوتا ہے پرانتو ہے ایک یا ایک انگ کے سنچالن سیکھ جاتا ہے سنچالن کا ناشی ایک ایک سیدان کہا جاتا ہے سیسا منتا کا سیدان ساریک وکاس اچھا ہوت ہونے پر بودی وکاس بھی اچھا ہونے لگ جاتا ہے اس کے اچھا وکاس کی دشا کا سیدان والا والا کا وکاس نشید دشا میں ہوتا ہے سرچے پیر کی اور کے اندر سے پریدی کی اور چلتا رہتا ہے تاگی اس کا سیدان گہرین نے دیا تھا گہرین نے کیا بتایا کہا ہے کہ اسے مست بہت سیدان بھی کہا جاتا ہے گہرین سیدان کس نہیں تھا مست مہت سیدان یہ تھا مست کو دیموں کی وکاس بھی کہتے ہیں اسے کہا کپر سوامی کپر سوامی نے سامانے سے بھی شٹکی رکھ سیدان کارٹ بدلنا بیٹھے رہنا پھر بھوٹنوں کے بل چلنا بینتا کا سیدان ایک ہی ماتا پیتا کا تو الگ الگ سامانوں کے بھی کاس بن بن پرکار سے ہو سکتا ہے گربہ وستان میں بھی کاس 0 سے 0 سے 9 ماں کا بیج بیج کوئی سکرانو اور انڈانو ہوتا ہے اس میں یکتہ ہوتی ہے یکتہ یہ شکران ہونیک ہوتے ہیں انڈانو ایک ہوتا ہے ایک کوشی کے ہوتا ہے اسے بیجا وستہ کا آتا ہے بیجا وستہ کب تک ہوتی ہے دو سمتہ پندرہ دن تک بیجا وستہ تھا سوہے دن ٹوٹ کر برحومی ہو جاتی ہے باہر آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں 32 کوشی کے ہو جاتی ہے 32 کوشی کے ہو جاتی ہے یوگ نامک ترل پردارت پوسک ملتا ہے یوگ نامک پردارت سے پوسک پردارت ملتا ہے کس کو بی جوگ دے گرب درم کے سمیں پروزیسٹن نامک ہارمون سے یوگ کرتا ہے سامنے سامنے رہے تھے سکرانو انت سکرانو تکر انت انڈانو ایک ہوتے ہیں ٹھیک ہے بی جوستہ کے انت میں بی جوستہ کے انت میں اور بی جوستہ کے پردار میں بتیس کو سیکھی ہوتے ہیں کتنے بتیس کو سیکھی ہوتے ہیں لگ وقت دو ماہ تک لاتا ہے چھوڑوے دی میں بھی جا واسطہ سماعت ہو جاتے ہیں تتہ بھرون واسطہ کی شروعات ہو جاتی ہے تتہ بھرون ماتا گرب کی دیوار سے اپرا پلیسینٹا نال نامک آکرتی سے چپک جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں دو مہاں کے گرب کال تک اسے سبھی پرمک انگو کا نرمان ہو لگ جاتا ہے آگے چلتے ہیں بھرون واسطہ کے سمیں گرب کال میں اگلے سمپون سمیں جو پوسک کی پرابتی پلیسینٹا اپرا نال سیوک سے ہوتا ہے سب سے پہلے سر سر کے بعد میں مستز مستز بہا ہاتھ پیر آنک کان کا نرمان ہوتا ہے سر پر تو تین پرتوں سے بنی ہوتی ہے تین پرتوں سے کل کون سے ایکٹوڈرم میسوڈرم اور اینڈوڈرم ایکٹوڈرم میں کیا ہوتا ہے بال توجہ کا نرمان ہوتا ہے بہار ایکٹوڈرم میں کیا ہوتا ہے آنک울 سری ڈیلیور کا اوپری پھول کرنے مانتے ہیں جبکہ اینڈوڈرم میں سب سے آنٹری کو تیس میں مستق سری ڈیلیور کا آنٹری کرنے مان ہوتا ہے آگے چلتے ہیں دو ماہ کے گرب کا دو ماہ کے گرب کال کے بعد گرب آستہ سیسوستہ پرانم ہوتی ہے آتا چھے ماہ تک کہ سبھی انگوں کا پونڈ پونڈ شیسو بن جاتا ہے چھے ماہ سے نو ماہ کے سیسو پرپکتہ کو پرابت کرتا ہے جنم لینے کی استطیق تک پہنچ جاتا ہے دو سو اسی دن یا سامنے نو ماہا نیون تب ایک ساسی دن یعنی سات ماہ ادھک تب ساڑھی تین سو دن بھی سکتا ہے جنم کی سیما ہارمون اوکسٹوشین ہارمون اوکسٹوشین ہارمون یا ماتا پیتا کی گرب کی دیوار سے سراویت ہوتا ہے تو سنگ کچھ نے پیدا کرتا ہے ریلیکشن ہارمون ریلیکشن ہارمون جب جب پلیسینٹا کا سمپرک گرب کی دیوار سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے ٹوٹے ہوئی اس طرح کو پلیسینٹا پلیسینٹا کے مکھ میں اس کا سرہو ہو جاتا ہے جب نال جوڑ کر دیتا بالک جنم آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے بالک کی اب ایک سا بالکہ گرب کال زیادہ ہوتا ہے صحیح کریں آگے چلتے ہیں گرب کال میں بالوں کا نرمان شروع ہو جاتا ہے اسی دوران پانچوی گرب کال کے دوران پانچوی ماہاں ہمیں سیسو کے دانتوں کا نرمان شروع ہو جاتا ہے برنہ تو دانتوں کا دکھائی دینا جنم سے پانچ چھے ماہاں بات دکھائی دیتا ہے کرب کال کو پربائیت کرنے والے کارک بات کون کون سے ماتا کا آہار پھر اس کے بعد میں ماتا کا آہار ماتا کا سواستے ماتا کا نصا کرنا مال ماتا کے سمیگو کی ایس درتا ماتا پیتا کی ایپیتا کی آئیو پریوہر کا باتتا ہونا پتی پتنی کا سنوات سیسو سنوستا سیسو سنوستا میں کیوں ہوتا ہے سیسو سنوستز جنم سے پانچ چھے ببار ماتا پانچو 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 سے بارعہ کسور Meterح string canuveoi jamesz ماتا کا تھا ب Latino جانسو میں چین باہرہ جوجب ہے کسور مہ Can mike ھین مسر کے دکھائی 차 میں ماتا ماتا کسور ماتا ڈا سنوست Debatte سیکھنے بہترہ سکال بتایا گیا وارٹ سن کے انہوں سارے بتایا تیرو پریبتہ کی واسطہ فرائٹ کے انہوں سارے بتایا کہ باوی زیون کے آدھار شہلا بہترہ سکلونہ کی آواستہ سیسا اسٹا دے ودہ سین اودہ سین کال سیسا اسٹا کلتا ہے سوینگو کی ایس طرح کال کر رہتے ہیں نیتک سننے تا کال کسی کر رہتے ہیں سیسا اسٹا کو وارٹ سن کے لئے تری بھی کاس تری بھی کاس پریبتہ کی آواستہ کہا جاتا ہے ویرین ٹائن کے ساتھ سیخنے کا آدھر سکال کہا جاتا ہے پھائیٹ کہیں سیستہ دوستہ باوی زیمن کی آدھار شلائے ہیں گوڈ ایلپ ایم کے تین ورش کی آئیو تک وردی آدھار کاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تین ورش کہا جاتا ہے کرو اینڈ کرو کی انصار بتایا گیا ہے کہ بیچ صدی میں انسندان ایم پریوگوں کے کن بالکو کی صدی کہا جاتا ہے ساری بھی کاس ہیں اس میں زنب کے سمیں بہار کتنا ہوتا ہے سیسو کا زنب کے ساتھ دی تین پون نہیں سات پون یعنی تین کیجئے ہو گیا بالک میں بالکاسی بالک میں دی بالکاسی سہیئے آگے دیکھتے ہیں اس کے لمبائی کتنی ہوتی ہے بیس بالک میں بیس انچ اور بالکا کی گننی سنچ ہوتی ہے ٹھیک ہے جنب کے سمیں ہلکے لال ہلکے گلابی ہلکے پیلے رنگ کا بچہ ہوتا ہے سان اولے گیوں اور گھورے رنگ کا ہوتا ہے جنب کے بعد شیسو میں وزن پہلے سبتہ میں کرتا ہے صحیح کر رہا ہے جنب کے سمیں پہلے سبتہ میں کرتا ہے اس کے بعد بڑھنے لگ جاتا ہے چھے ماہ چھے ماہ سے دگنا ہو جاتا ہے جنب کے سمیں شیسو شیسو کا کل بہار کا وزن تیبیس پرشنٹ ماہ سپیسیو سے بنی ہو جاتا ہے باتہ بالہ اس تا ستائی سے ٹائیس پرشنٹ ہو جاتا ہے ہڈیاں کی سنکیاں کتنے ہوتی ہیں دو سو ستر بالہ اس تا میں تین سو پچاس دانت دو دانت ہوتے ہیں کس میں پانس ماہ تک آتے ہیں نچلے جبڑے میں آتے ہیں ٹھیک ہے بالکا میں پہلے آتے ہیں بالک سے دانت پہلے تب بیس دانت کا پہلے چار سے پانس ورش تک ایس تا ہی دانت آتے ہیں دوڑ کے دانت ہوتے ہیں دڑکن ایک سو چاڑیس بار بیسک میں میتر بار مانسک ویقاص کتنا ہوتا ہے مانسک ویقاص میں کیا ہوتا ہے بائیس سے پچیس پرشنٹ ہوتا ہے مستس کا بار کتنا ہوتا ہے ساڑھی تین سو گرام مستس کا بار کتنا ہوتا ہے ساڑھی تین سو گرام جو ان لوگ کی انصار بتایا گیا ہے جو ان لوگ کی انصار بتایا گیا ہے کہ جنم کی سمیں شیسو مستیس کوری کاغج کے سمان ہوتا ہے جس پر واتان میں وکاس کرتے ہوئے اپنے انبو کو لکھتا ہے پرائیڈ کی انصار پانچ ورس تک پرائیڈ کی انصار پانچ ورس کی اور تک بالو کتھ جو بنانا ہے بے بن جائے گا آگے جالتے ہیں سمیگو کا وکاس سمیگو کا وکاس میں بتایا گا سب سے انت میں ایرشہ پیدا ہوتی ہے سمیگو کا وکاس میں دو ورس کی آئیو تک سمیگ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو ورس تک روز کے انصار بتایا گیا ہے کہ سمیگ وے آوستہ ہے جس میں راگات مک تیروتہ پائی جاتی ہے سب کی ورس کے وقتی میں اتیجی دسہ سمیگ ہے برجیس کے انصار بتایا گیا ہے جنگوی سمیگو بالک میں سب سے پہلے اتیجنا پیدا ہوتی ہے اتیجنا پیدا ہوتی ہے بے روپی سمیگ دائے سے تین ورس کے آئیو میں آتا ہے ساما جیب کاس سیسو نئے تو ساما جیب ہوتا ہے نئے ساما جیب ہوتا ہے نئے تو سیسو ساما جیب ہوتا ہے نئے ساما جیب ہوتا ہوتی ہے ایک ماہ کے میں ماہ نو اور جانور کی آواز میں انتر نہیں کرتا ہے دو ماہ کے میں ماہ نو کی آواز پہچانتا ہے تین ماہ میں ماہ کی مسکار پیدا کرتا ہے پانچ سے چھ ماہ میں پریم ایک روڈ میں انتر سمجھتا ہے دو ورش کے باریوار میں سکریہ سدی سے بن جاتا ہے بادسا کے بکاس ارجیت ہوتا ہے بادسا کے بکاس کہہ سکتا ہے ارجیت ہوتا ہے با لگ میں سا سے پہلے کندرت کرتا ہے پانچ سے چھے ماہ میں بل بلانا سرو کرتا ہے آٹھ ماہ میں سو روکی دونیت پر نکالتا ہے آٹھ سے گیارہ ماہ میں انوکرن کرنے لگتا ہے گیارہ سے بارہ ماہ میں پہلے ساتھ تک سبت بولتا ہے ایک ورش کے آئے میں تین سبت سیکھتا ہے دو ورش کے آئے میں دو سو بارہ سے دو سو بہتر سبت سیکھتا ہے پانچ کے سو میں دو سو بہتر سے اکیس سو سبت سیکھ جاتا ہے اسے باتان وستو کو دیکھ کر آگے دیکھتے ہیں ایک پون میں چار سو کرہم ہوتی ہیں زب کی سات پون میں تین پونٹ دو کیجی ہوتے ہیں نیکٹی بکاس آدھر کرنا پرنام کرنا دیکھنا یہ نیکٹی بکاس ہو گئے سیسو ستہ میں نیکٹی آچنہ پیدا کرنا ہی سمبو نہیں ہے سب کی تین سے چھے ورش یہ آئے میں بالک دن کے بیسے آگیا پالن بیوار کرتا ہے گامہ کے بکاس گامہ کو عجب سے دوڑنا بولنا کام کرنا عادی ہوتے ہیں جیسے ناسنا یہ گامہ کے بکاس میں تھے اس طول گامہ میں سکل موٹر بکاس بھی کہتے ہیں جیسے دوڑنا کھیلنا کودنا بناچنا تبیس سکل میں بولنا ہو گیا سوی میں داگہ پینا لکھنا ہو گیا دیکھنا ہو گیا اس میں مہین موٹر بکاس بھی کہتے ہیں اسے مہین موٹر بکاس بھی کہتے ہیں ایرکسن اور فرائیڈ ایرکسن اسے منو ایرکسن کے انصار منو سامج بکاس فرائیڈ کے لیں گے سوی ایک کے قرن جونسن نے کہا ہے کہ دو ورش کے آوے میں بالک سام پکڑ سکتا ہے سوی کے قرن بالک بالہ وستہ میں سوی ایک پرکار سے چھڑک ہوتے ہیں جبکہ سو روستہ میں سوی اس طرح ہونے لگتے ہیں کرود پریم سیو کا باو ہوتا ہے جین پی آجے جین پی آجے کے انصار بتائے گئے ہیں باتہ تین جین پی آجے کے انصار بتائے گیا ہے دیکھو بچو جین پی آجے گنی سو بائیس سے گنی سو باتتیس میں سیوٹ چلین میں ہوا آئے کزنوں سی جی جیوی گیان کا پوری پی سر تھی اس کو بھی کاس آتمن ہوئی گیان کزنے بھی کہا جاتا ہے اس نے سنگیان آتمک دیا آرتی گیان اندریوں گیان پرابط کرنا سنگیان پر گیان اندریوں گیان پرابط کرنا اس کے دور پوریوگ لیا گیا ہے سبت اس کی ماں اس کی ماں کہا ہوتا ہے یہ ایک جیوی گیان سبت ہے کیا ہے جیوی گیان سبت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں کریا کے سامانان کریا کے روح میں ہی گتی ہوتی ادی پکن ادی پکن کرنے انہیں کریا ہوتی ہے آتم ساتھ میں کرنے میں کیا ہوتا ہے کسی بھی نوین گیان کو اسی سورو میں ایک ویقتی بالک کے دورا سیکھ لینا گھرین کر لینا پرکٹ کر لینا آتم ساتھ میں کرنا ہوتا ہے سامجیس میں کیا ہوتا ہے پورو گیان پورو گیان و نوین گیان کے مدد سامجیسے کر لینا ہی سامجیسے کہلاتا ہے سامجیسے سے تیبیس مہا کے آئیو میں دو ورش کے آئیو میں سجی چنتن بالک پرتیک وستو کو سجی مان کر چنتن کرتا ہے دو سے پانچ ورش میں دیکھا دادا کی پوٹو دیکھ کر شم دادا کو مان لینا پی آجے کے انساء چار وستہ بتائی گئے کون کون سی سویدی پیسی اندریہ جنیت گاما کا وستہ جنم سے دو ورش جنم سے دو ورش میں یہ ہے گیان اندریہ گیان پرابت کرتا ہے گیان اندریہ دوارہ گیان پرابت جس میں سروالک سننا اس پرس کرنا دیکھنا جس میں سویدی میں کہتا ہے انوکرن کی آوستہ بھی کہتے ہیں ہوتی اس میں باسا کی آوستہ اسی آوستہ میں شروع ہوتی ہے پورو سنکریات آوستہ دو سے سات ورش کے آئیو میں دو سے سات ورش کے آئیو میں دو ورش میں بالک پریوار کا سکرے سدیے سے بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کار یہ کرنا ہے پڑ جاتے ہیں کی پورو پورت اتمکار اور انتیں پرگیا کار پورو پورت اتمکار دو سے چار سہ ورش ہوتا ہے انتیں پرگیا کار میں چار سے سات ورش کے ہوتا ہے اس کو انوشن کار بھی کہا جاتا ہے آدھر سے لگتا ہے اچھا لگتا ہے رٹنے کی آئیو بھی کہا جاتا ہے چار سات ورش کے ہوتا ہے جب taking ساتھ اس کو چھوٹا چھوٹے بیچار پیدا ہوتے ہیں اس کو پربل جگہ سا پیدا ہوتی ہے سوال جب آپ کرتا ہے یا پربل جگہ سا کال بھی کہا جاتا ہم 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 سیس دو سے دو سے ساتھ برش کی آج آستان اور سجیو چندن توسطیش تاتو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے جیلتے ہیں اگلا آنوکرن اور آنوکرن کا مطلب ہوتا ہے آنوکرن کا مطلب ہے خوب ہو نکل کرنا آنوکرن کا مطلب ہے سیم مرجی سے اپنا اچھا لگنا مورت سکریات مقاوستہ ساتھ سے گیارہ برشن میں بالک کیور مورت آستان آستان پر کیا کرتا ہے اس میں ویچاری کال بھی کہا جاتا ہے اس میں بالک پلٹ کر جب آپ دیتا ہے اس سے پلٹ آئی چندن بھی کہا جاتا ہے اس میں سامانے طور پر جیسے والے وستہ میں جوڑ ہوا باقی ہوئی آ کرتی ہوئی بہار آدھی کا سمجھ جاتا ہے امورت سکریات مقاوستہ گیارہ سے سوڑا برش کی آئیم ہوتا ہے اس میں یہ امورت پرسیتیوں کو سمجھنے تارکی چندن کرنے ترنیتک تتہ ساماجی پورو ویقاس پرابت کرنے کے وستہ کا اس میں پورو پرپکتہ ویکتی بن جاتا ہے اس میں بدھی کا ویقاس بھی پندرہ سے سوڑا برش کے آئیو تک پون روپ سے ہو جاتا ہے اس کو آپ چاری کا وستہ بھی کہا جاتا ہے کول بھرک کی انصار صدان کول بھرک کا صدان کول بھرک کی انصار بتایا گیا ہے کول بھرک کے صدان امریکہ کے تھے گونیشہ ٹھان سے گونیشہ گونتر میں اس میں نیتی ویقاس کا صدان بھی کہا جاتا ہے انہوں نے گونیشہ ٹھانی سے پیاجہ کے صدان سے پروائیت ہو کر پونہ سنسو دن کیا آتا گونیشہ ٹھانی میں اپنے پشتگ سائیکولوجی اور مورل ڈاولومنٹ لکھی کول بھرک نے بالکو کی پرشت کہانی خیج کی دویدہ بتائی خیج کی دویدہ سنائی اس میں نیتی ویقاس کی تین وستہ بتائی ہیں کون کون سی نیتی ویقاس تین وستہ چرن کتنے چھے چرن مانے پوروس پورو پرمپاگت تین سے نو ورس پرمپاگت نو سے پندرہ اور اُتر پرمپاگت پندرہ سے آدھیک پندرہ سے آدھیک مانا ہے ٹھیک ہے آگے دیتے ہیں پورو پرمپاگت آوستہ پتہ پراک روڈی آوستہ سپری کن کنویشن سٹیج تین سے نو ورس میں جب بالک سامواجی پرمپراؤں کو ٹھیک پرکار سے نہیں سمجھتا ہے تو اسے پورو پرمپاگت آوستہ تہا پورو پرمپاگت آوستہ ہوتی ہے اس میں دو چرن ہوتے ہیں آگیا پالن ڈنڈی ہے ان مکتہ تہا سادھان سادھنات مک پور پرسکار آگیا پالن ڈنڈی ہے ان مکتہ تین سے چھے ورس پر ہوتی ہے اور سادھنات مک پرسکار تہا چھے نو ورس پر ہوتی ہے یہ گلتی کرے گا تو اسے سزا ملے گی تو ہے آوستہ کا پالن کرتا ہے جب کی پرمپاگت روڈی روڈی بیادی کنویشن نو سے پندرہ ورس میں ہوتا ہے یہ آوستہ بالک بالکوں میں ساماج پرمپروں کو سمجھ پیدا ہوتی ہے اس میں پرمپروں کو انکول کاری کرتا ہے اس میں دو چرن ہوتے ہیں اچھا بالک اچھی بالکوں ان مکت نو سے بارہ ورس میں اس آئیو میں بالک بالکوں کو صدیب اپنی پرسنزہ سننا پرسند کرتا ہے اس ساماج گی ورس پر بنانے میں ان مکت بارہ سے پندرہ ورس میں بالک بالکیں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ساماج گی ورس تا ساماج گی ورس تا بنائے رکھنے کی کام میں بھاگ لیتے ہیں اتر پرمپر آگات میں پسچر اورو ڈیویادی اس میں پندرہ سے ادھیک پوسٹ کنویشن سٹیج یہ آوستہ با یہ آوستہ وہ آئے جس میں میکتی لگو پون پریپکتہ ہو جاتا ہے پرمپروں اپر اوٹ کر آچن ویوار کرنے لگ جاتا ہے اس میں دو چرن ہوتے ہیں ساماج بندنوں کے ان مکتہ ساماج بندنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئی کاریا کرتا ہے ایسا ساماج بندنوں کو آچن کرنے میں سے بچتا ہے جبکی اس میں ساماج بندنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئی کاریا کرتا ہے اب بالہ آوستہ میں چھ bye بالے وستہ کب سے کب آتی ہے 6 سے 12 وست میں بالے وستہ میں 6 سے 12 وست میں پور بالے وستہ 6 سے 9 اور اتر بالے وستہ 9 سے 12 اس عوستہ میں سارے پریورتن مند گتی سے ہوتی ہیں پرانتو آن تریک روپ سے پریورتن ہوتے ہیں اس لئے اسے نرمان کاری عوستہ بھی کہتے ہیں بالے وستہ کو بالے وستہ با لکی اب ایک سا بالے کا اکثر یہ بردی ہوتی ہے اس اور عوستہ میں ادھیک ہوتی ادھیک جبکہ بالکی کی سروستہ میں ادھیک بالکا سے بالکا سے دیکھو کس کس نام سے گیم ایج کھیلونے کی کھیلوں کی آوستہ بالکا کی کھیلتیں کھیلوں کی آوستہ پریٹن اسکاوٹنگ کی آوستہ مند پریٹن کی آوستہ نشتہ کی آوستہ انوکھا کال سم لنگ سموہے نیرو دوش سے برمن کی آوستہ متیا پرویتا کی آوستہ پلٹاوی آوستہ پرتن دیندہ آتمک سامجھکن کی آوستہ جونت آوستہ ٹولی کی آوستہ گیم ایج اس میں پرتن دیندہ آتمک سامجھکن کی آوستہ سوئنک پر نیمتن کی آوستہ کرو اینڈ کرو کی نسا کیا کیا گیا ہے کی چھے برس کی آویتہ بالک میں مان سے بکا سپون ہو جاتا ہے پرائیڈ کی آوستہ بالہ آوستہ جینوں کی نیمانکاری آوستہ آگی دیکھ سیں کرو کول پروس کے آوستہ بالہ آوستہ جینوں کا انوکھا کال ہے اسٹری کے آوستہ درش درش ورش کی آویت تک ایسا کوئی کھیل نہیں ہے جسے بالک نہیں کھیل سکتا ہے گوس کی آوستہ بتائے گے بالہ آوستہ نیتیا پریتا کی آوستہ ہے quilپیٹرک کی آوستہ بتائے گے باہلے آوستہ باہلے آوستہ پر تین دن دانت مک اور ساماجر کن کی آوستہ ہے اس سیستہ کون کون شئی وکاس کے اس سیستہ ہڈیو کی سنکھیا ساڑھی تین سو لگ بگ سات ورش کے آئیتوں دودھ کے دانت گرنے گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو تو ایستہ ہی دانت آنے لگ جاتے ہیں ماس پیسیو کا بار کل بجن کا تیس پرسنٹ تک ہو جاتا ہے اس آوستہ میں مانسکتہ کا پونڈ وکاس ہو جاتا ہے مورچنٹن پایا جاتا ہے ویچاری کا آوستہ بھی کہا جاتا ہے اس میں بالک جونٹ بولنا چوری کرنا جیسے آدھدوں کو آدھدوں میں ڈلنا جاتا ہے سمید نیمتن کی سمتہ بھی کہا جاتا ہے اس آوستہ میں پونڈ ساماجر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہرتیز دوندہ آتمک ساماجر کن کی بھی سیستہ پرکٹ کرتا ہے اس آوستہ میں مطرتہ سم لنگ کے ساتھ ہوتی ہے یہاں بھاو میں اترتہ کا آئستہ ہی ہوتا ہے بینا کسی ادیس سے درہ در بٹکتا رہتا ہے پورو بالہ آوستہ کی کھلونوں کا کال کہا جاتا ہے شریف اوستہ کھلونوں کی آوستہ کہا جاتا ہے اتر بالہ آوستہ کو بچپن پرکٹہ کی کڑی کہا جاتا ہے اتر بالہ آوستہ کو اب دیکھتے ہیں کسورہ وستہ کسورہ وستہ ٹین ایج بارہ سے اٹھارہ گنیس ورس تین ایج کسورہ وستہ میں ہونے والے بھی کہا سی سمجھے دیسے سدانت اکسمات پریفت کا سدانت اس نے ہونے دیا تھا کہاں کہا تھا امریکہ کہا تھا کب دیا گنیسو چار میں ایڈال سینس پسٹک میں ایڈال سینس نامہ پسٹک میں اس میں لکھا ہے ایک پسٹک میں لکھا ہے کہ کسورہ وستہ میں ہونے والے پریفتر اکسمات اچانک ہوتے ہیں کہتے ہیں اچانک ہوتے ہیں اچانک ہوتے ہیں جب کسورہ وستہ کا جنہ کسی کہا جاتا ہے کسور مانوی گیان کا جنہ کے اسٹین ایہول کو کہا جاتا ہے کرم مند وکاس تتا کرم کا سدان تھون ڈائک کس کے تھون ڈائک ہے بڑھتا ہے کنگ ہے کوئی بھی وکاس پریفتر کی آستہ سنبھم نہیں ہے یہ کرم مک وکاس کا پرینام ہوتے ہیں کرم مک وکاس کا پرینام ہوتے ہیں کنگ جس پرکار سے ورطمان ریتو میں آنے والے ریتو کے لکشن پر کٹ ہوتے ہونے والے ہیں اسی پرکار سے اتر بالہ وستہ میں کسورہ وستہ اور اتر کسورہ وستہ میں پروڑہ وستہ کی لکشن پرکٹ ہو جاتے ہیں آگے تھے کسورہ وستہ کی اپنام کون کون سے پریفتر کی آستہ دھپانچ سنگج کی آستہ دیوانہ سوپن کی کال بیٹو ایج ٹین ایج ایڈول سینس پریفتر کی بڑھنا سرن کال کٹن کال اس طرح سمیگو کی آستہ سیوہ کال بہشیہ کی بہشیہ چونہوی کی آستہ بھی کہہ جاتے ہیں آدھر سے بنا آدھر سے ماننے کی آستہ موڈلنگ ایج بھی کہا جاتا ہے ویدوانوں کی آستہ کون سے ویدوانوں کی انصار اوڈان آئے کل پیٹریک کل پیٹریک انصار بتایا گیا ہے کسورہ وستہ جیوان کا سب سے کھٹن کال ہے کیسا ہے سب سے کھٹن کال ہے اس نے ہول کے انصار بتایا گیا ہے کسورہ وستہ سمیگو آئے آئے گو کے کن مانسی کے سنگرس تناو دباؤ توپانوں کی آستہ کہا جاتا ہے ویدوان ٹائن کے انصار گنیشت گیو یکتی گت میترتا اتر کی سورہ وستہ کی وسیستہ ہے ٹھیک ہے کولس کولس یعنی کی انصار کی سورہ وستہ کے لوگ پروڈوں کو اپنے مارک کی بادہ سمجھتے ہیں جو کی انہیں لکشہ پرابتی سے روکتے ہیں کرو اینڈ کرو کی انصار کی سورہ وستہ ورطمان کی سکتی اور بہوشیہ کی آسا کا پرستہ کرتی ہے روز کی انصار کی سورہ وستہ سیوہ کی آدرسوں کی استہ اپنا اپوشن کرتی ہے جو سلٹ کے انصار پیس اور وستہ بالے وستہ سے نکل کر آئی پریلتہ کی اور وستہ ہے خیڑو کے مٹی کے انصار بتایا گیا ہے کہ گیارہ سے بارہ ورس کی آوستہ میں بالک بالکوں سے ناسو میں جوار اٹھنے لگ جاتا ہے یدی سمجھ رہتے ہوئے اسی سعیدی سامجھ آئے تو انتی انتی پرابت کرتے ہیں کول اینڈ گروز کے انصار بتایا گیا ہے کہ اس سامجھ میں کس طرح ہونے کی دسہ کس اور وستہ کا احساس ہے پورو پورو ورثی اور پرورتی پورو ورثی پورو آسطہ بالے آسطہ چیس سے نو ورث میں پورو آسطہ بالے آسطہ نو سے بارہ ورث کو کہا جاتا ہے کس اور آسطہ کس اور آسطہ میں پریورتہ اس آسطہ میں آتے آتے کسور کسوریوں کے پورو پریورتہ پیدا ہو جاتی ہے تدہ سارے مانسک سمجھ گاتوں نیتک سامجھ پرطن تیرو رہتے ہیں کس اور آسطہ میں پرارہ میں کس اور کس اور کس اور کا سری تیجی سے ورثی کرتا ہے اس یہ اپنیو سambutہ کی کے بہنوں تھی آذر ورثی اور مانسک سس larقصہ کی بہنوں ہوتی ہے دیوہ سپن ہوتے ہیں سیوہ کی باہن ہوتی ہے پچھڑے پڑھنے کا بے ہوتا ہے سیوہ کی باہو ہوتے ہیں نیتکتہ ہوتی ہے سمیت اس طرح ہوتی ہے جیون کا بسند کال بھی کہا جاتا ہے کس روستہ کو کال اپنے رجنائی پیدا ہوتی ہے اس میں کس روستہ میں ٹھیک ہے آگے دلتے ہیں منو سامج وکاس کے صدانت کس نے دیا تھا منو سامج وکاس کا صدانت ایرکس نے دیا تھا کب دیا تھا جو نیسو دوتے گنیسو چورہ آنے بھی کہا کہتا ہے جرمانی امریکہ کبھی دعا تھا جن نائی انہیں نئے فرائیڈ وار کا جنک کسی کہا جاتے ہیں ایرکشن کو کہا جاتا ہے اس پر فرائیڈ نے منو ویسلیشن کی صدانت کا پرباہ پڑتا ہے ٹھیک ہے اس نے آٹ پرکار کی آوستہ بتائی ہے آٹ آور آٹ پرکار کی آوستہ بتائی ہے سامج ایتیاسی پر آدھاریت آٹ آوستہ دیکھتے ہیں کون کون سی آوستہ ہیں دیکھتے ہیں موک کی آوستہ موک کی آوستہ میں کیا بتایا گیا ہے موک کی آوستہ میں بتایا گیا ہے اس کی آئیو کب سے جنم سے ڈیڑھ ورس آسا روپی سکتی ہوتی اس میں زبکی بھو جیوہورس نے دیکھ سے تین ورس میں آت محبان سنکال لجا کی ہوتی اچھا سکتی ہوتی اس میں تین ورس کے آئی میں پہلنا اپنا اس میں ادیسی روپی ہوتی ہے سوشت میں سامرجے سامرتے کی روپ میں ہوتی ہے اس اور ایک آت میں کرتے ہیں نشتہ ہوتی ہے پورپروڈکس نے ایک آت میں پریم کی روپی ہوتی ہے سرجناہ اتم پروڈکس میں دیکھ بال کی روپ میں ہوتی ہے جبکہ اس میں پریپکتہ کی روح میں ہوتی ہے گے گے سیل کا سیدانت امریکہ بھی دعا نے دیا تھا سیکسہ ساس تیرے دوکٹر منوی گینوی دانت سیدانت پریپکتہ کا سیدانت بھی کلا جاتا تھا اس نے پریپکتہ کا سیدانت گے لین کے انصار بتایا گیا گے سیل کے انصار بتایا گیا ایک بالک کا وکاس اس کے ونس کرم وات آن کے سامنے سے پراپت ہونے والے پریپکتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بالک کا وکاس کے اندر سے پریدی کیور ہوتا ہے پہلے آن ترک انگوں کے بعد بائی انگوں میں ہوتا ہے سب سے پہلے سر آنکھوں پر نینٹ کرنا سیکھتا ہے اس کے بعد انہیں انگوں پر انگوں پر پر بیچاروں پر بیچاروں مست قدم کی سیدانت پریپکتہ کبو سوامنسا سے پہلے سے دیا تھا جیسے پروکل انٹر ویکن سمنے ایسے جیسین کا نصار وکاس میں دوران ایک بالک دو الگ الگ بیلت پروتیوں کی مدد سامجھے سامجھن کر لیتا ہے آتمین میں اکڑا آتمین میں اکڑا میں بتایا گیا ایک سیسو جلدی ہی اپنے کھانے پینے ستہ سونے کے سمیں جو اشتیت کر لیتا ہے تو انہیں سید سمیں اور کھانے پینے کے سمیں کر لیتا ہے آتمین میں کرنا نوٹ مست موضوع میں کیوکاس سب سے پہلا بھی چار کوپو سوامنے دیا تھا تب کیسے دانت کس نے دی دیا گیسر نے دیا تھا ٹھیک ہے سامجھک سانچ کرتی ایک سنگیانت کو سیدانت کس نے دیا تھا وائی گوشٹ کے لیے کس نے دی دیا وائی گوشٹ نہیں اس نے اس نے بات ساکو سب سے سیادہ مہتپ نے دیا تھا سامجھک سانچ کرتی سے دانت بھی دیا اس نے سامجھک سانچ کرتی سے دانت بھی دیا اب بتاتے ہیں جی کیا بتاتے ہیں جیڑ جیڑ پی ڈی سمبھاوی وکاس چیتر ایک بالک جی سستر پر وکاس کرتا ہے اس سستر پر اس کی وکاس اس کی سمبھاوی چیتر کے بیس انتر جی ڈی بھی کہا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں آتم نیجی سمبھاسن آتم نیجی سمبھاسن کہتا ہے ایک بالک کے دوارہ سیم سے بات چیت کرنا اکثر یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ بالک اپنے آپ سے باتے کرتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اس کے چندہ اے باسا کا بھی کاش ہوتا رہتا ہے اس اس کے پینڈنگ ایک بالک کی سیکسی ہوا تر میں کاری ویوار کا سمبھتا ہے اس پر کارشک کرنا کی ویسیم کے لیے اسے ویوار کو پرتپوش بنانے کی جس کے پربعہ میں سروع اکثر وکاس پرات کرتا ہے سنگیانات موکاس کا سردان کس نے دیا تھا جی روم سندر سنہات موکاس کا سردان جی روم اے برن برن نے دیا تھا کہا کا تھا امریکہ کا تھا اس کے انصار کی ایک بالک سامان جی واتان میں رہ کر اپنے گیان کا پردستن اس طرح پر کرتا ہے تین طریقے بتائیں کریاتمک رو پرتگا آتمک اور شنگت آتمک تین پرکار بتائیں کریاتمک جنم سے لے کر اٹھارہ موات تک شیسو اپنے باؤ ویچار کو کریا مادیم سے پرکٹ کرتا ہے اسے ماس پیس اس مرتی بھی کہا جاتا ہے برچی پرتیمات مکی ایک سے ڈیڑھ سیز چھے ورش کی آج تک ہوتا ہے اس میں بالک کسی بھی گیان کے لیے اپنے مست میں کوئی پرتیمہ بنا دیتا مونت بنا دیتا ہے جبکہ سنکیت آتمک کیا بتا گیا ہے لگ بک چھے ورش کے آج کے بعد ایک بالک اپنے ویچاروں کی گیان کو سنکیت آتمک مادیم سے پرکٹ کرنے لگتا تھا باسا کا اپیو کرتا گیان کا پردشن کرتا برون کی انصار بتایا کہ چنتر کا سنکیت پرتیمہ کی آدھار پر آدھار پر آدھ آدھ آوستان آوستان پر پرتی پات کس نی جی روم برون نے کیا جی روم برون نے کیا ہے ٹھیک کمپلیٹ کچھ کی یونیٹ نمبر پھور پھور مطلب پارٹ نمبر پھور ہو گیا سائکرو جی کا دنی واد